بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عربی خبرنامے میں شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سعودی خاتون کی شکایت پر غیر ملکی ڈاکٹر برطرف کر دیا گیا سعودی خاتون کی شکایت پر الجبیل انڈریسٹریل سٹی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرنے والے ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو برطرف کر کے مملکت سے بدخل کر دیا گیا اخبار چوبیس کے مطابق سعودی خاتون شزا السالیہ نے بتایا کہ وہ اپنے ایک رشتدار کے لیے مشاورت کے غرصے ہسپتال گئی تھی اس کا مقصد ذہنی امراض کے ڈاکٹر سے اپنے لیے مشاورت طلب کرنا نہیں تھا تہم ڈاکٹر نے اس سے نازیبہ سوالات کی جس پر وہ حیرت زدہ رہ گی سعودی خاتون کے مطابق جب اس نے دسترازی پر احتجاج کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایمان نہ ہوگا کہ تم ڈپریشن کی شکار ہو خاتون نے ہسپتال کے انتظامی اور وزراء صحت سے رجوع کر کے ڈاکٹر کے خلاف شکایت درج کرا دی درخواست میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہسپتال کے انتظامی اور وزراء صحت نے اپنے کسی معتبر ڈاکٹر کا انتہاب کر کے میرا طبی معنی نہ کرائیں اور اس کی تستیق کی جائے کہ آیا غیر ملکی ڈاکٹر کا یہ دعویٰ کہ میں ڈپریشن اور ذہنی امراض کا شکار ہوں درست ہے یا نہیں سعودی خاتون کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے میرے لیے جو دوائیں تجویز کی تھی وہ عام طور پر ایسے مریض کو دی جاتی ہیں جو سپتال میں زیر علاج اور ڈپریشن کا شکار ہو خیال رہے کہ ڈاکٹر کے خلاف ڈیر مات تک تحقیقات کی گئیں چھرخانی کا الزام ثابت ہو جانے پر ملازمت سے برطرف کر کے مملکت سے بدخل کر دیا گیا شامل کرتے ہیں خبرنامے میں سعودی عرب کی دوسری خبر بسوں میں مسافروں کو مکمل گنجائش کے ساتھ بٹھانے کی اجازت سعودی ٹرانسپورٹ ایتارٹی نے کہا ہے کہ شہروں کے درمیان چلنے والی بسوں میں مکمل گنجائش کے ساتھ مسافروں کو بٹھانے کی اجازت دی گئی ہے سعودی خبر ایسا ایجنسی اس پی اے نے ٹرانسپورٹ ایتارٹی نے متلکہ اداروں کے تعامل سے کرونا کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد مسافروں کو مکمل گنجائش کے ساتھ سفری اجازت دے دی ہے بسوں کے لئے مسافروں کی مکمل گنجائش کے قانون کا اطلاق سکولز ملازمین کو لانے کے لے جانے والی ٹرانسپورٹ حج و عمرہ اور زیارات کے لئے استعمال ہونے والی بسوں آن کانفرنسز و سیمنارز مہمانوں کی آمد و رفت کے لئے مخصوص بسوں پر بھی ہوگا متلکہ ایتارٹی نے بیان کیا ہے کہ بسوں میں سوار ہونے والے مسافروں کے لئے لازمی ہے کہ انہوں نے کرونا سے بچاؤں کے لئے ویکسین کا کورس مکمل کیا ہو اور اتوکل نہ ایپ پر ان کا سٹیٹس ایمیون کا ہو ٹرانسپورٹ ایتارٹی نے بس سروس فارم کرنے والے ادارے کے لئے بھی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزرات صحت کی جانب سے احتیاطی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے سفر کے دوران ماس کی پبندی کی جائے اللہ واضح بسوں میں مسافروں کو سینیٹائزر استعمال کرنے کو یقینی بنائیں واضح رہے کہ کرونا کی وبا پھیلنے کے باعث سفری پبندیوں کے تحت بسوں میں مسافروں کے درمیان سماجی فاصلے کا حصول لاگو کیا گیا تھا جس کے لئے بس کی گنجائش کو نفذ کر دیا گیا تھا خبرنامے میں شامل کرتے ہیں آج کی ایک اور اہم خبر کرونا ہفتہ وار اپ ڈیٹ وزارت صحت کی پریس کانفرنس وزارت صحت کے دفتر ریاض میں کرونا اپ ڈیٹ کے لئے آج ہفتہ وار پریس کانفرنس ہوگی سبق ویب سیٹ کے مطابق اثر کے بعد تین بجھ کر پینتیس منٹ پر شروع ہونے والی کانفرنس وزارت ہیومن ریسورسز کے ترجمان ساتھ عبداللہ آل حماد حصوصی طور پر شرکت کریں گے وہ نجی شعبے میں احتیاطی تدبیر اور عملے کی ویکسینیشن کے حوالے سے خطاب کریں گے اسی طرح وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی کو کرونا کی صورتحال تازہ ترین اعداد و شمال اور ویکسین کے علاوہ صحت اور خدمات پر روشنی ڈالیں گے وزارت نے کہا ہے کہ صحافیوں کے علاوہ عام افراد بھی ٹیوٹر پر دیئے گئے خصوصی ہیشٹیک کے ذریعے مقررین سے سوالات کر سکتے ہیں اس کی خبرنامے میں اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سعودی اردیو نیوز اپنا اور اپنے اردگے کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ